موسیقی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے اور آج میں جو آپ سے ریسپی شیئر کروں گی شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مولی اور پالک کی بھجیا مولی اور پالک کی بھجیا بنانے کے لئے میں نے لی ہے یہ دو مولیاں لی ہیں ان کو میں نے کٹ لیا ہے اور یہ پانی میں ڈال دیا ہے اور یہ تقریباً آدھا کلو پالک ہے اور مولیوں کے پتے بھی اس میں میں نے کٹ لیا ہے اور یہ ہے دو پیاز درمیانے سائز کے دو کھانے کے چمچ اس میں لیسن کا پیسٹ جائے گا اور آدھا کا پھائل اور یہ مسارے جائیں گے ایک چاہ کا چمچ اوٹی ہوئی لار مرچ ایک چاہ کا چمچ خلدی تھکڑے درمیان کا نمک آدھا چاہ کا چمچ اوٹی ہوئی کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچ کٹا ہوا زیرہ اور ایک چاہ کا چمچ اس میں جائے گا پسا ہوا دھنیا اور اس میں ٹماتر جائیں گے دو درمیانے سائز کے سبز مرچے بھی میں تین سے چار ادر اس میں کاٹ دوں گی اور دو کھانے کے چمچ اس میں جائے گی دہی اور ایک بریڈ سلائس مجھے چاہیے جو میں مولیوں کے ساتھ بوائل کروں گی پھر مولیوں کی جو ایک خاص سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آپ جب اتنا کریں نا مولی پالا کی بھجیہ بنا ہے یا مولیوں کو بوائل کرنا ہو تو آپ اس میں ایک بریڈ سلائس یا دو چھوٹے سلائس لے کے آپ اس کو ساتھ بوائل کر لیں مولیوں کو پاڑک س człولد بھی مولیوں کو ڈال دیا ہے مولیوں کو بوائل کروں گی اس میں میں ڈال گیے بلیٹ سلائس مولیوں کو ڈال دیا میں نے اور اس میں ساتھ پاڑک دا لیں ہونے ایک دم نہیں ڈال دیتے ہوں جب یہ اچھے سا بائل آجائے گا اس کو میں ایک چھنلی میں چھاند کے اس کو بجیا کی طرح بنا لگی یہ بائل ہو رہا ہے میں آپ کو پھر دکھا میں بائل کرنے کے لئے دیکھیں مولیاں اور پالک میں نے آپ کو دکھایا تھے پالک کتنا تھا وہ سارا پانی میں بیٹھ گیا ہے اب یہ تھوڑا سا بائل ہو جائے گا مولیاں گل جائیں گی پالک بھی اچھا سا مکس ہو جائے گا اور یہ دیکھیں میں نے بریٹ سلائز ڈالائیس میں لیکن یہ مکس ہو جائے گا اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ مولیوں کی خاص محل ہوتی ہے اس کو بلکل ختم کر دیتا ہے یہ میری نانیمہ نے بھی مجھے بتایا تھا اور یہ بیدہ آپ کی نا جو ٹوٹ کے بتاتی تھی کھانے کے انہوں نے بتایا تھا اور یہ بہت اچھی ٹیپ ہے آپ اس کو کر کے دیکھیں گا بلکل بھی سمیل نہیں آتی ورنہ تو مولیوں کی ایک خاص محل ہوتی ہے وہ پورے گھر میں آتی ہے اگر آپ مولیاں بوائل کریں تو اگر بریٹ سلائز آپ ڈال دیں گے تو پھر بلکل بھی سمیل نہیں آتی یہ اچھی سی بوائل ہو جائیں گی گھر جائیں گی پھر میں ان کو ایک چلنی میں ڈال کے تھوڑی دے رکھ دوں گی پھر ان کو ہاتھوں سے میش کروں گی اچھی طرح سے ایک بلکل پیس کی طرح کر دوں گی پھر میں ایک مسالہ بھون کے اس میں ڈال دیں گی یہ بوائل ہو رہی ہے اس ملائر مانے ہی مونٹورو شریف سے شروع کرتے ہیں یہ میں نے لے لیا ہے اوائل اب میں اس میں ڈال دیں گی پیاز پیاز کو میں براؤن کروں گی اور براؤن کر کے پھر میں اس میں ڈال دیں گی سماٹر اور بلہسن کا پیسٹ اب میں اس کو براؤن کروں گی پیاز براؤن کروں گی پیاز براؤن ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈال دیں گی تماتر دو اٹھ ماتر لیا ہے میں نے ریٹ با لیا ہے ریٹ با لیا ہے اس سے سوٹ پھلیں گی ہم سے سوٹ پھلیں گی ریٹ بھائی سورٹ ملی پہلک سورٹ 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 مسالہ بھونگیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی دہی دو کھانی کے سمجھ اور اس میں ڈال دوں گی جو میں نے مولی اور پالک کو بوائل کیا تھا وہ میں آپ کو دکھا دوں گی مسالہ بھونگیا ہے تقریباً میں اس میں ڈال دوں گی دہی دہی اور یہ میں نے مولی اور پالک بوائل کی تھی اس کو میں نے اچھی طرح سے ہاتھوں سے نچوڑ لیا ہے اس کو میں تقریباً ہلکی آنچ پر دس پندرہ منٹ پکا لیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کا مسالہ اس میں مکس ہو رہا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے بہت مزے کی لگتی ہے یہ تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈال دوں گی داکہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے اس میں کوٹ ہو جائے اور یہ اور تھوڑی سی نرم ہو جائے اس میں پانی ڈال دوں گی تھوڑا سا میں اسے داب لگا جائے جو پانی میں نے ڈالا تھا وہ پوش کر لیا اب اس کو میں اور بھونوں گی پھر اس میں پانی ڈال کر اس کو دم لگاؤں گی ابھی میں اس کو بھونوں گی اچھی طرح سے مولیوں کو اور پالک کو آپ نے بہت اچھے سے نچوڑنا ہے کیونکہ مولی کے جو پانی ہوتا ہے وہ خوڑا کھارا کھارا ہوتا ہے وہ پھر اچھا ٹیس نہیں آتا بہت اچھا جتنا اچھا آپ اس کو نچوڑ کے ہاتھوں سے دبا دبا کر نچوڑیں گے اتنا اچھا آپ کی مولی اور پالک کی بھی جا اسے میں بھونتی جا رہی ہوں پھر میں اس میں کھڑا سا اور پانی ڈال کر اس کو دم پہ کھڑا سا بھر میرسے ڈال دیتی ہوں میں اس میں سابت دو تین سابت اور دو دین کارٹ کر یہ چار سابت ہے اور دو میں اس میں کارٹ کر دیتی ہوں چاہے کھڑھا پھر mitigate کین کے اچھے کھڑ اس سے بھونتے ہیں ڈالیں موسیقی 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 دیکھیں کتنے اچھا بھون گیا ہے اور یہ بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب میں اس میں لاز دوں گی پانی تھوڑا سا اور اس کو دم پہ چھوڑ دوں گی اس پانی کو میں نے خوش کیا ہے تاکہ سارے مسالے کا فلیور جو ہے وہ مولیوں میں اور پالک میں اچھے سے آجئے دال گی پانی تھوڑا سا گریوی گریوی کی اچھے لگتی ہے اور چولہ کم کر دیو دس منٹ کے بعد میں اس کو دم پہ چھوڑا جی الحمدللہ یہ ہماری مولی اور پالک کی بھجیا ریڈی ہے اور آپ نے دیکھا میں نے اس کو کیسے میشر سے میش کیا اور بھون کے اس کو اس میں ڈال دیا تھا امید ہے آپ کو میری ریسی بھی پسند آئے گی اور آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے ریسی پی اور میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اپنے فرینڈ فیملی کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیا کریں میرا چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اوکے جی اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی